بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں؟ لیکن جو ائر سٹرائکر روٹ تھا ڈرون کا وہ نہیں بتا رہے کہ یہ کہاں سے اڑا مغرب سے اڑا مشک سے اڑا کس طرف سے دیوالیہ پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے یہ خبریں امریکی صحفی تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ لگاؤ قیمت اور جو کروانا ہے ان سے کروالو یہ بس سرلنکا نہیں بننا چاہتے یہ ڈیسپرٹ ہیں چاہے ڈرون مارو چاہے کچھ اور مارو لیکن یہ پڑوسیوں کے حمایتی تھے انہیں جنہیں مارنے کے لیے وہ دور دیں ہیں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان پیچھے سے چھوڑا گھوم دیا کیونکہ امریکہ معایدہ ان سے قطر کا جو معایدہ تھا وہ توڑنے کے لیے سیدھا ہو چکا ہے کہ آپ نے ہمارے دشمن کو پناہ دی اب یہ پاکستانی جررینوں نے انہیں بتایا انہوں نے مدد کی تو لو جی ہم پھانس کیا دونوں طرف سے کیانی صاحب کو جب کونڈا لی صاحب رائس نے بنوایا تھا تو اس وقت امریکہ نے زرداری کے دور میں چار سو ڈرون مارے ایک دفعہ بھی اتجاہت نہیں ہوا پاکستان نے تقریباً ہر بیس امریکہ کو دی ہوا تھی وہ جہاں چاہیں جدر سے اڑ کر جو چاہے کر لیں یہ ڈرون مغربی پاکستان سے اڑا اور یہ دعویٰ جو ہے ساؤتھ چائنا مورننگ پوسٹ نے کی اور اب ممکنہ طور پر یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے یہاں سب شامل تھے ہائی لرڈ پہ تھا اپنی بالکنی پر وہ تازہ ہوا کا جھوکا آنے کے لیے ساتھ شف ہو گیا بیس ملین ڈالر کا انعام تھا یہ پیسے پاکستانی جرنیلوں کے لیے قیادت کے لیے بڑے اہم ہیں گاڑیوں میں پیٹرول جہازوں کے لیے ایاشی کے لیے ممالک کے دورے کریں کچھ صحافیوں کو بھی لگا دیں بڑا کچھ ہو سکتا تھا لیکن ابھی تک ہم اپنے اہم جرنل سرفراز علی کا معاملہ حال نہیں کر سکیں ہیلیکاپٹر کا ملبہ مل چکے تفتیش شروع ہو چکی سوالات بہت سے پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں سلاب زدہ علاقے میں ایک آرمی ہیلیکاپٹر ایک لیفٹینٹ جرنل ایک میجر جرنل جو ہو رہے تھے تقریبا ایک برگیڈیر دو میجر ایک نائک انہیں لے کر کون سا ریلیف مشن تھا بھئی یہ ریلیف مشن پر اتنے آلہ عدیدار ایک ساتھ اکٹھے کیا کرنے جا رہے تھے اب یہ جب تک ڈیڈ باڈیز آئیں گی پروس مارٹم ہو گئے یہ کیس پر اثرار ہی رہے گا دوسرا دیکھیں وہ بلوچ جو الید کی پسند تنظیمیں براس وغیرہ وہ بھی اس کے علاقے زمداری لے رہی ہیں حمد میر صاحب جن کو مسنگ پرسن میں ڈالتے دیں وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہے تیسرا جو کل بھی میں نے بات کی سارا علاقہ اپریل سے سخت مونیٹرنگ میں تھا امریکی برطانیوی ایجنسیا سیٹلائٹ سمیت ہر قسم کے آلات یہاں پر لگا کر اپنا نشانہ اس پر لگے ہوئے تھے بائیڈن کے ٹیبل پر پورا گھر پڑھنا ہوئے تھے جیسے چوبیس گھنٹے دیکھا جا رہا تھا ہیلیکاپٹر کی نیوگیشن سسٹم ویجیل سسٹم میں خرابی انہیں روک دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ لوگ اپنا مشن کسی ایک جرنیل کے لیے وہ بھی پاکستانی جرنیل کے لیے کبھی نہیں روکتے انہوں نے اپنا سفیر آپ کو یاد ہو زیاؤلاغ کے ساتھ سیون تھرٹی میں آپ کو یاد ہوگا کیا ہوا تھا ان کا اپنا سفیر ساتھ تھا جرنل زیاؤلاغ کا معاملہ کیا ہوا اس کی انویسٹیگیشن میں نے زیروٹو تو یہ معاملات تو اس طرح ہی چلتے رہیں گے بہت سارے لیکن ہمیں بلا ضرورت ایسی بات ہے کہ جرنرل صرف راست تختہ اول اٹھنے والے تھے یہ ان سے گریز کرنا چاہیے عمران خان نے آئی ایس آئی کے ڈی جیز کے لیے جو تین انٹرویوز کیے اس میں یہ بھی تھے اور اہل بھی تھے عمران خان پسند بھی کرتے تھے لیکن باجوا صاحب جرنرل عدیم پر ہاتھ رکھ چکے تھے معاملات خراب ہو چکے تھے وہ تو انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھے ہوئے احتیاط کا دامن آپ نہ چھوڑیں فوج ہمارا فخر ہے آپ کو اطراز باجوا صاحب کے فیصلوں پر ہونا بھی چاہیے فیصلوں پر ضرور آپ تنقید کریں اب دیکھیں فارن فنڈنگ کا فیصلہ کروا دیا انہوں نے طریقہ فارن فنڈنگ فارن اس میں ہے نہیں تو پھر ممنوعہ فنڈنگ اچھا فارن اور ممنوعہ ممنوعہ فنڈنگ دیکھیں پی ٹی آئی پر پہمدینی لگوانی لگوانی عمران خان کو ناہل کرنے کی بنیاد رکھی گئی ہے یہ کیس بھی بغز عمران میں مختلع ایک شخص جسے پارٹی سے نکالا گیا جس کے آپ دیکھیں ٹویٹر پہ ابھی اپنا نام لیا فاؤنڈر تحریک انصاف خود کو پی ٹی آئی کہتا ہے حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی صرف عمران خان ہے وہ چاہے تو کل پارٹی کو کنیا نام دے لوگ ادھر آ جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کا نام پہلے صرف تحریک انصاف تھا نشان بھی بلہ نہیں تھا عمران خان تو گیند کا نشان چاہتے تھے جو فنڈ انہوں نے ضبط کی ہیں عمران خان کو اس سے بھی زیادہ مل جائیں گے جب فارنڈر فنڈنگ کا کیس کا فیصل آیا دیکھیں دو تین دنوں میں نوے ہزار ڈالر اکٹھے ہوئے وہ لوگ پیسوں کے ساتھ الیکشن کے مشہد کو جھگتے بھی لکے بیج رہے ہیں ممنوع فنڈنگ آگئی ہے اچھے ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں چور نہیں ہوں یہ کہتے تھے کہ ہم بھی چور تھے تو یہ بھی چور ہے جس طرح عمران خان پر یہ جھوٹے الزام لگانے والے کوئی ملتان میں بستر مرک پر مافیاں مانگ رہا ہے کوئی وزیرستان کی گلیوں میں بیٹھی بچوں کو ٹویشن پڑھا رہی ہیں کوئی چھوٹے چھوٹے ہندوستانی یوچیوبر سے لندن میں انٹرویو کرنے کی منتے کر رہی ہیں کوئی گاتے گاتے اچھا بھلا گاتا تھا وہ رمضان میں جگانے والا گوئیہ بن گیا تھا اسی طرح اکبر اس بابر کا انجام بھی آپ یاد رکھے گئے ایک جسٹس صاحب انہوں نے دکان ڈالی ہوئے عمران خان کے مخالف تھے وہ عمران خانہ نوازشی صاحب کبھی ایک نہیں ہو سکتے نوازشی صاحب اسی گھر کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں جس کا نہ ریکارڈ نہ رسیدے نہ پرچیاں عام بندوں تھے اتنے کٹھے لوگ گھر کے بائے راجے لوگ گھر چھوڑ دیں ڈر جاتے ہیں کرائے پر لگا دیں نکل جاتے ہیں لیکن یہ ڈھٹائی سے چوری سے سینہ زوری سے کھڑے ہیں وہاں یہ دو دستہ وزاعت آپ کے سامنے بیانے ہیلفی ایک نوازشی صاحب نے ہائی کورٹ میں جمع کر رہا ہے دوسرا سٹکر جو عمران خان ہے دونوں دستہ وزاعت آپ دیکھیں اکل رکھنے والا ایک سادی سے اکل رکھنے والا بتا سکتا ہے یہ بیانے ہیلفی کیا ہے اس میں عمران خان نے تو لکھا ہے to best of my knowledge and belief donation collected not from prohibited sources to best of my knowledge جتنا مجھے پتا ہے نوازشیف کو تو سیدھا ستا حلف نام ہے چار ہفتوں میں واپس آر ورنہ میرا بھائی آپ اندر کر دیں بھائی انہوں نے اندر کر دیا لیکن وزیر آزم ہاؤس کے اندر کر دیا انہوں نے بجائے جیل کی اس ملک میں آور سیز پاکستانیوں سے رقم جمع کر کے پاکستان لانا ممنوع فنڈنگ اور جرم ہے پاکستان سے رقم چوری کر کے باہر لے جائیں اس پر آپ کو انعام کے طور پر حکومت مل جاتی ہے یہ تو حال ہو گیا عمران خان جہودوں نے سارے سے پیسے کھٹ کر کے پاکستان لائے یہاں پر موجود ذر اور شر اسے لوٹ کر واپس لے جائیں مقصد انتہائی سادہ عمران خان کو ناہل کریں اور نوازشیف کی طرح دونوں کی پھر ناہلی برابر کریں پھر ختم کرنے کے لیے شرط اور نوازشیف نے شرط بھی رکھی تھی اتنار سا یہ کیس اسی لے دباہ کر رکھا گئی آخری کارڈ ہے آخری چال ہے اس کے بعد کچھ نہیں ان کے پاس بچنا عمران خان اسے نکل گئے تو پاکستان آباد شاد ورنہ نیوٹرل اپنے بیلجیم گیم چلتی رہ گی اس طرح حامد میر کو دیکھیں کتنے فقر سے وہ رومیتہ شیٹھی ایک انڈین سنگاپورین جس نے تحریک انصاف کو پیسے بھیج رہے ٹویٹ کر دی دیکھیں انڈین نیشنل پاکستان کو پیسے بھیج رہے ہیں خدا کے واسطے تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں سکندر راجہ نے جو فیصلہ دیا پاکستانی ناصر عزیز بزنسمن ہے اس کی انڈین اہلی ہیں جوائنٹ اکاؤنٹ سے تحریک انصاف کو ستائیسے زار پانسو ڈالرز کی ڈونیشن دی جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اس لئے تیرہ زار سات سو پچاس ناصر عزیز کی طرح سے ڈونیشن اور تیرہ زار سات سو پچاس جو شریکہ ہاتھ انڈین ان سے ممنوع فنڈین قرار دے گی اچھا رمیتہ شیٹی کی آپ پروفائل دیکھیں انتہائی کابل خاتون جس کے خاند پاکستانی ہیں آپ باہر جا کر شادی کر کے امریکی بن جائے لیکن امریکی آپ سے شادی کر رہے تو وہ کبھی پاکستانی نہیں حچیب امران خان کو جھوٹا قرار دینے کے لیے کس لیول پر گر گئے ہیں لوگ پاکستان سے باہر لوگ انڈین سے بھی شادی کرتے ہیں امریکی برطانوی اسٹریلین شادییں کرتے ہیں اسلام نے جاہز کی اب الیکشن کے بیسر سے تو جزازت لینی نہیں کہ کتنے ایسے پاکستانی جوڑے ہیں آپ کو پتہ ہے جن کے شوہر پاکستانی بیوی کے پاس پاکستانی شہریت یاکارڈ نہیں ہے نائیکو اور وہ سیاست میں بالکل انہیں امران خان کو سب پاکستان کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اس کی وجہ امران خان کے مقابلے میں ایک بندہ بھی کوئی انسان کا بچہ بھی تک سامنے نہیں ہے ورنہ مقابلہ پڑ جاتا اب پاکستانی نجات دیکھیں بینش آفریدی دوری شہریت کی حامل الیکشن کمیشن نے قیر ملکی انہیں قرار دے دیا ممنوعہ فرنے کے خاتے میں ڈال دیا اب بینش سلیم نے اٹھا الیکشن کمیشن کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ ٹھوکنے کا بندوباس کی اور کریں گے بھی امریکین کے بس پیسے ہیں یہ بدیانت نہیں ہے الیکشن کمیشن نہ اہل بھی ہیں جب تک ان میں جج دو نمبر وکیل فرادیے جیلی گوائیاں اہیرہ پھیری والے لوگ اس طرح اوپر آتے رہیں گے یہ کبھی اس طرح ہی نہیں معاملہ ہوگی یہ جسٹس فائز عیسیٰ کو یہ ممنوعہ کیس سننا چاہیے تھا وہ سمجھ سکتے تھے فورن فورن نہیں کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو پتا ہے پاکستانی ہیں ان کی اہلیہ غیر ملکی ہیں تین ان کے بچے ہیں الیکشن کے مشن کا فیصلہ دیکھیں تو ایک بچہ پاکستانی ہے ایک بچہ ممنوعہ ہے اور ایک بچہ آدھا پاکستانی آدھا ممنوعہ اس ممنوعہ فنڈنگ کیس کے تحت پانچ حصوں میں آپ اسے تقسیم کریں پہلا حصہ آتا ہے آریف نکوی اور عبراج گروپ دوسرا بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہیں اور ان کی فورن نیشنل بیویاں تیسرا بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہیں اور ان کی نیشنل فورن نیشنل کمپنیاں چوتھا تحریک انصاف کی طرف سے جمع کرانے والے جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہیں اور پانچھوہ عمران خان کی طرف جمع کرانے والے ڈیکلیریشن فارم ڈیکلیریشن فارم بیان حلفی نہیں جسے ان ایکیورٹ کرا گیا ہے اب یہ سیٹیفائیڈ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ جیسا بندہ جس کو یہ نظر نہیں آیا وہ پتہ نہیں کیا ہے الیکشن کمیشنل کی رپورٹ ہے کہ فنڈنگ کرنے والوں میں جو کمپنیاں انہوں نے شامل کی ادھر آپ دیکھیں ہنسی بھی آتی ہے غصہ بھی آتا ہے پی پیل ماسٹر ویزا کارڈ یہ جو کمپنیاں امریکن بینک سے ہیں وائی ویزا کارڈ ہے بینک آف امریکن ویزا کارڈ ہے اس میں اسٹریلین ڈالرز فرم بیٹش پاؤنڈ یہ ایک بچہ بھی جانتا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ سارے موڈ آف پیمنٹس ہیں جس کی آپ پیسے اکاؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں اور یہ اتنے فارق ہیں ان کمپنیوں کو نام انہوں نے لسٹوں میں لکھا ہے یہ پی پیل ماسٹر کارڈ ویزا یہ پی ٹی ای کو پیسے بھی کوئی شرم نہیں ان کو ہے پی پیل ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ چلو یہاں تک تو ٹھیک تھا آگے کمپنیاں دیکھیں گے تھرڈنگ کلاسز ٹیکسی کاب یور کرون کلاسز یہ انہوں نے جغت لگانے کے لئے کیا ہے یا مزاق کرنے کے لئے کیا ہے کہ پہلے دو صفحے پر لکھ دیں کہ جو آگے جو دل میں آئے لکھ دیں پی ٹی آئی کا ممنوع فنڈنگ کیس پانچ پوائنٹس پر کھڑا تھا جس کی آپ کو پتا ہے ساری تفصیل جو بھی میں نے آپ کو پانچ پتائے ابراج گروپ سے لے کر یہ جو ابھی دوسرا نیشنل کمپنیاں اور نیشنل بیویاں اور پھر آخر میں عمران خان کا ایفی ڈیویٹ نمہ جسے انہوں نے ایفی ڈیویٹ بنایا ہے وہ صرف ڈیکلیریشن ہے جس میں انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی بیسٹ نالج سے جتنا جانتا ہوں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا اب کسی پاکستانی نے اگر اپنی فورن نیشنل بیگم کے اکاؤنٹ سے یا جوائنٹ اکاؤنٹ سے یا اپنی کمپنی کے ثرو یا پھر اللی سی کمپنی کے ثرو بھیجی ہے تو انہوں نے اسے ممنوع فنڈنگ میں ڈال دی الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے دیکھیں اس کو اب دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں ایک میں وہ فنڈنگ ہے جو پی ٹی آئی کو اللی سی کمپنیوں کے ذریعے وصول ہوتی ہے اور دوسرے حصے میں وہ فنڈنگ ہے جو پاکستانی نجاد ہم جیسے لوگ میری بھی کمپنیاں ہیں میری بھی تین کمپنیاں ہیں اگر میں کچھ پیسے پی ٹی آئی کو ٹرانسفر کروں یہ اس طرح ہے اب ایل ایل سی کمپنیاں دیکھیں دوزار ایک میں جب امریکہ کینیڈا یورپ میں جو فنڈ ریزنگ تھے لوگوں بڑا مشکل ہوگا تھا پاکستان کے لیے ویسے بھی آپ پاکستان پیسے بھیجیں کسی کو پچاس ڈالر فالت ہو ایک دم پوچھنے شروع کہ اللیگل فنڈ ٹرانسفر نہ ہو کوئی دو نمبری نہ ہو اس لئے شرط ہے کہ جو بھی آپ فنڈ بھیجیں گے وہ کسی کورپریشن کمپنی یا پرائیوٹ طور پر ریجسٹرڈ ہوگے وہ فنڈ اس طرح آپ نہیں کٹھے کر سکتے یہاں پہ پیسہ کٹھا کریں اور پاکستان بھیجیں ایسے نہیں ہو سکتا ان قوانین انہوں نے تنے سخت بنا دیئے یہ ایل ایل سی کمپنیاں ہیں کورپریشنز ہیں ریجسٹرڈ باڈیز ہیں بزنس اکاؤنٹس ہیں ان کمپنیوں میں پھر آپ پیسہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ پیسہ پاکستان ٹرانسفر کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن ان تمام کمپنیوں کے ذریعے پیسے ممنوع فنڈنگ قرار دے دیا اب پاکستان ریمیٹنسز بھیجے گا کون آپ کو یہ وہ اپنی کمپنیوں کے ذریعے ڈونیشن صرف پی ٹی آئی کو نہیں آتی آپ کے گھروں کے خرچے بھی جاتے ہیں آپ کی مسجدوں کے در جو کارپٹ لگے ہیں آپ کے پنکھیں لگے ہیں یہ ساری چیزیں لوگ باہر سے بھیجتے ہیں لوگ پاکستانی نجاد پاکستان میں چندہ بھیجتے ہیں زکاة بھیجتے ہیں اپنے فطرانے بھیجتے ہیں بہت ساری چیزیں کٹھی کر کے پاکستان بھیجتے ہیں کہ وہاں زیادہ ضرورت ہے آپ نے اگر یہ تمام چیزیں ممنوع فنڈنگ دیا دی تو پیسے کون بھیجے گا وہاں یہ انہوں نے بہت ظلم کیا آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے انہوں نے کر کے دیا کام اوورسیز پاکستانی سے دشمنی نکالنے میں یہ پاکستان سے دشمنی نکال گئے ہیں اب یہ ساری فنڈنگ چلی گی اس میں ممنوع فنڈنگ میں آگئی اب دیکھیں تیرہ اکاؤنٹس پی ٹی آئی نیجی ظاہر نے کیے شور سارا یہی مچ ہے نا کہ یہ تیرہ اکاؤنٹس سے جو پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے وہ انی لیل سی کپنیوں سے ٹرانسفر ہوا کہ لیل سی میں شو کرنے کے بجائے جان بوچ کر اسے لیدہ لکھ دیا کہ یہ تیرہ اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں اب اسی پوائنٹ پر پی ٹی آئی جو عدالت میں جائے گی اور یہی سے جی جائے گی یہ پی ٹی آئی کے افیشل اکاؤنٹ ہی نہیں تھے یہ اکاؤنٹ جان بوچ کر ان کے بنا دیئے گئے تو انہوں نے جو کام کر دی ہے دیکھیں آپ پاکستان کے ایسٹ ارمیوں کو بیچے جا رہے تھے ہم لوگ تو سوچ رہے تھے کہ دنیا بھر میں ایک مہم شروع کریں بڑے بزنسمنس کو لے کر کہ آپ پاکستان کے ایسٹ خریدے پاکستان کی مدد کریں لیکن اب کوئی بائے گا اس پر پیسہ ڈالنے اس کام میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عمران خان کے چکر میں لوگوں نے پاکستان کو تباہ اور ان کا مقصد یہ ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہر چیز اتنی زیادہ تباہ برباد کر دیں تنی تباہ برباد کر دیں تاکہ باہر سے کوئی آنا دور تک سوچ نہ سکے اور پھر ہم یہ ساری چیزیں انہیں پونے داموں بیچیں باقی جو ہو امریکہ کو دیں جو تمہارا دل کرتا ہے آو جہاں سے چاہوڑ ڈرون آو جہاں سے بیس لے لو جو دل اور نیوٹرل چپ کر کے نکل جائے دوسرا نیوٹرل ہے وہ بھی ایسا بیٹھا رہے عوام کوئی سیت نہیں مونے بھائی لگے اور ہو والا کام ہم چلاتے رہے ڈنگ ٹپا ہو والا کام نخواست کہا لکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ